موسیقی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ڈے بائی ڈے سٹیپ وائز آ رہی ہے کیونکہ بریکسٹ کے بعد اب نئے سیرے سے تمام معاملات یوکی نے کرنا شروع کی ہیں کیونکہ پہلے یورپی یونین کے انڈر تھا تو بہت سارے معاملات خاص طور پر امیگریشن کے معاملات جو تھے وہ یورپی یونین کے لا پر ڈپینڈ کرتے تھے لیکن اب کیونکہ بریکسٹ ہو چکا ہے انگلنڈ یورپی یونین سے الہدہ ہو چکا ہے اس وجہ سے انگلنڈ کو اپنے طور پر تمام معاملات تمام ملکوں کے ساتھ نئے آگری میں تمام چیزیں خود نئے سیرے سے کرنا پڑ رہی ہیں یہاں پہ دو طرح کے ورک پرمرس کا ہی انونسمنٹ کی گئی ہے ایک ایسے ورک پرمرس ہیں جو پوری دنیا کے لیے اوپن کیے گئے ہیں اور پوری دنیا سے کہیں سے بھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہیں خاص اور پہ اس میں پوائنٹ بیس سسٹم رکھا گیا ہے جس طرح کینڈا کی امیگریشن کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک خاص پوائنٹ لینے ہوتے ہیں پھر ہی آپ جو ہے جا سکتے ہیں کینڈا میں اسی طرح سیم سٹویشن جو ہے وہ یوکے نے لانچ کی ہے سو میں سے کم از کم کم از کم ستاست اور سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ پوائنٹ آپ کو لینے ضروری ہیں جس میں آپ کے لیے لینگویج بھی آنی چاہیے انٹرنیشنل انگلیش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم جس کو عرف عام میں آئلٹس بولتے ہیں اس کے بینڈ ہونی چاہیے کم از کم کم از کم سیون بائنٹ اس کے رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کسی نہ کسی ایسے پروفیشن سے تلق ہونا چاہیے جو یوکے میں ہائی ڈیمانڈ ہے اور اس کا جو سیلری ریٹ ہے وہ بھی ہائی ڈیمانڈ ہے جو لوگوں نے اس کو کیا ہوتا ہے اس فیلڈ میں کسی بھی طرح کی پروفیشنلزم کی ہوتی ہے ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یوکے نے بھی انہی کو پرویٹی دی ہے اس کے بعد ڈاکٹرز، اکاؤنٹنٹ، نرسز اور باقی پروفیشن جو ہے مین جس کی ہائی ڈیمانڈ ہے وہ اس کیٹاگری میں رکھے گئے ہیں ہمارے جو انٹرسٹ کی چیزیں ہیں یورپین کے لیے جو سپیشل یہ میں ویڈیو کیونکہ اس چینل پہ یورپینز کے لیے سپیشلی ویڈیوز بنتی ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری انٹرسٹ والی کون سے جس پہ زیادہ چانسز ہیں کہ یورپین جہاں سکیں گے ہمارے جو ورک پروفیشنلز والے چانسز ہیں وہ دوسری کیٹاگری میں آتے ہیں یعنی کہ نانسکیلڈ نانسکیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لینگویج کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو باقی اتنی زیادہ فارم میں کام کرنے کے لیے بلایا جا سکتا ہے میٹ کی فیلڈ میں بلایا جا سکتا ہے فروٹ پکنگ کے لیے بلایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ اگر باقی کوئی شعبے ایسے ہیں جہاں پہ سکیلڈ کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ کو بلایا جا سکتا ہے ان کٹیگریز میں یہ شعبہ آتا ہے جو دوسرے ورک پر مرس ہیں تو یہ دونوں کٹیگریز کی گئی ہیں ایک سکیلڈ جو پہلی کٹیگری میں نے آپ کو بتائی ہو نان سکیلڈ اب زیادہ جو چانسز ہیں یورپین کے وہ نان سکیلڈ میں ہیں کیونکہ نان سکیلڈ کو ہی یورپین اب تک فیل کرتے آئے ہیں اب بریکسٹ کے باقی ہوں کہ یورپین ویسے جا نہیں سکیں گے اس وقت سے ورک پرمٹ میں ان کو بلایا جائے گا تو ورک پرمٹ کے ذریعے بھی یورپین کو بلانے کے لیے یہی کٹیگریز زیادہ جو ہے وہ یوز کی جائے گی اور اسی کے ذریعے یورپین جا سکیں گے تو یہ دو کٹیگریز میں آنے والے وقت میں خاص طور پر جو دوسری کٹیگری ہے کافی زیادہ چانسز ہیں جیسے جیسے انشاءاللہ مختلف فیلس میں ورک پرمٹ سوپن ہوں گے وہ بھی نیوز اور وہ بھی تمام انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ ڈے بائی ڈے شیئر کرتا رہوں گا تو یہ تھی اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی